سینئر وزیر سن شرجل نامیمن کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کسی کے خلاف یا حق میں نہیں ہے نئی عدالتوں کا قیام انصاف کے جلد فراہمی کے لیے ہے پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کی حمایت کرتی ہے میساہ کے جمہوریت میں تیب پایا تھا نئی عدالتیں بننی چاہیے پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ نے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور باقی جو پارٹیز تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک سائن ہوئی تھی اس میں پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ کونسٹیٹوشنل کوٹس بنائی جائیں کونسٹیٹوشنل کوٹس کے ذریعے لوگوں کو انصاف مل سکے یہ نہ ہو کہ پچیس پچیس تیس تیس سال لوگوں کو لگ جائیں صرف انصاف کی فراہمی کے لیے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کونسٹیٹوشنل کوٹس کی حمایت میں رہی ہے عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودری اور ساکب نصار جیسے شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پہ عدالتیں چلا کر میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودری اور ساکب نصار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں اور ان کو سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے افتخار چودری اور ساکب نصار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں